مہنگائی پر بات کریں گے پیٹرول بشلی اور الپی جی گیس کے قیمتوں میں آئے روز اضافے سے شہری پریشان ہو چکے کہتے ہیں گھروں کی چوڑے دھنڈے پڑ گئے اتنی آمدنی نہیں جتنی مہنگائی ہو چکی شہریوں نے حکومت سے قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ملک میں مہنگائی کا طوفان عوام ہو گئی پریشان پیٹرول 133، الپی جی 210 اور چینی 120 روپے میں فروغت ہونے لگی پیجلی اور اشیاء قرد و نوش کی قیمتوں میں بھی مسدسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام اب حکومت کے خلاف بولنے سے نہیں گھبرا رہی غریب آ جائے اور جائے کہاں سے عمران خان کو وارٹ اس لیے نہیں دیا تھا ہم نے کہ ہمارے ساتھ تاؤن کی بجائے اس نے تو غریب کو مار کی رکھ دیا ہے پیش کی رکھ دیا ہے کیا کرے کہاں سے کھائیں ہر چیز کے پرائز بڑھتے جا رہے ہیں شگر دیکھ لیں آٹا دیکھ لیں گھی دیکھ لیں گھی تین سو سے اوپر ہو گیا ہے آٹا جو ہے اسی روپے کلومیٹ رہا ہے قریب آدمی روز کا کمانے والا بہت پریشان ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس دور میں جتنی مہنگائی دیکھی ہے اتنی کسی دور میں نہیں دیکھی غریب عوام دو وقت کے کھانے سے بھی محروم ہوتی جا رہی ہے حکومت نے جو دعوے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا گزارہ کیا جی بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے یہاں سے بیچ کر چالی پچاس سن پہ لے کے جاتا ہو گھی اتنا مہنگا ہے چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے ہر چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے بس اللہ دینے مالا ہے باقی ان کا کوئی خیال نہیں ہماری طرح قریب اس ملک اب اللہ ہی حافظ ہے حکمران تو اب کچھ نہیں کر سکتے حکمران نے جو دعوے کیے تھے عمران خان نے اس نے کہا تھا میں ایم ایف کے پاہ نہیں جاؤں گا میں کرزہ نہیں لوں گا شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اگر اس خوفناک مہنگائی پر قابو نہیں پاسکتی تو چپ چاپ واپس اپنے گھر چلی جائے کیمران سفیر کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان مہنگائی کے سطح عوام پرولیف کو ترس گئے پیٹرول بیشلی اور شاہ خورنوش قیمتوں میں مسلسل زافر پر شہری پھٹ پڑے حکومت کے علاوہ ناربان سے بھی کی گئی اور ایسا ریکارڈ مہنگائی پہلے کبھی نہیں دیکھی شہریوں نے ایسا کہا ہے مہنگائی اور بیروزگاری نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے اب تو آئے روز جو پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے سوئی کی قیمت میں اضافہ ہے اس نے یہ حالات کر دیا ہے کہ ہم جیسے جو ہے سفیت پوچھ لوگ وہ بھی سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ادھر کے روڈ پکا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف بار اسوسییشن نے ہرکال کی اور کھلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے اس موقع پر صدر بار اسوسییشن رانہ منظور احمد خان کا کہنا تھا کہ آہروز اشاہ خورنوچ اور پیٹرولی مصنوعات کا قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے نالجوار سیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی اروج پہ ہے جو مزدور ہے اس کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گئے ہیں اس سے زیادہ جو صفیت طبقہ ہے وائل کالر اس سے بھی زیادہ متعصی ہے جس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں اس لئے ہم نے احتجاجین ہرطال کیا ہماری بار نے کیا اس سے پہلے ہائی کورڈ ملتان بار نے کیا ہم نے اس کے ساتھ بھی کیا اور آج انڈیپینڈل کرو پر بار نے کیا کہ اس میں نظر ثانی کی جائے دوسری جوانی براہیم جا خان کے شہری بھی مہنگائی کے صلاح پھٹ پڑے ان کا کہنا تھا کہ آمدن کے مقابلے میں اخراجات چار گناہ پڑ گئے مہنگائی جو ہے وہ دن بے دن اسمانوں کو چھو رہی ہے یہ حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے تو میں جو ہے نا ملتان ائرپورٹ سے دو ملتان کو ملتان کیس میں گرفتار کیا گرفتار ملتان کا تعلق دیجو خان سے ہے جبکہ ملتان نومان اور حبیب سے اٹھ سٹھ ہزار سعودی ریال پر آمد ہوئے پاکس انہارٹی کلچر آثورٹی ملتان کے ملازمین کی بھی سنی گئی پی اے چین نے ملازمین کو عدویات کے فراہمے کا فیصلہ کر لیا ہے عدویات کے فراہمے کے لیے ٹینڈر کا اشتہار بھی دے دیا گیا پاکس انہارٹی کلچر آثورٹی ملتان کو عدویات کی فراہمے کے لیے کوٹینشنز جمع کروانے کی آخری تاریخ پندرہ نومبر مقرر کی گئے جبکہ سودہ نومبر کو کوٹینشنز کھولی جائیں گی پی اے چین ملازمین کو گزشتہ تین سالوں سے عدویات نہیں مل رہی تھی ملتان سمیت پنجاب بھر میں گھر گھر کرونا ویکسنیشن مہم پچیس اکتوبر سے شروع ہوگی صوبے کے چھتیس اصلاح میں مہم بارہ نومبر تک جاری رہے گی سی او ڈاکٹر شویب الہمان گرمانی نے ملتان میں تیاریاں شروع کروا دی ہیں ملتان میں گاڑیوں کی ٹوکن ٹیکس کی ادائی کی نہ کرنے والے سارفین اب ہوشیار ہو جائے میکمہ اکسائس نے ٹوکن ٹیکس کی ادائی کی نہ کرنے والے سارفین کے خلاف فریک ڈاؤن کا آقاس کر دیا ہے ملتان اکسائس نے جنرل ہولڈ اپ کے دوران ٹوکن ٹیکس کی ادائی کی نہ کرنے والے بیالیس کاری مالکان کے چلانگ کیے جبکہ آٹھ کاریاں بند کر دی گئیں شہر کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر کے کارروائی کا سلسلہ بھی چاری رہا فروڈ سے مقررہ وقت سے زیادہ مدت ملاسمت کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ میکمہ انٹی کرپچن بہاوپور نے ملزم سے ساڑھے چودہ لاکھ روپے ریکاور کر لیے ریٹائرمنٹ کے وقت سے دو سال فروڈ سے زیادہ ملاسمت کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے معاملے پر میکمہ انٹی کرپچن سرکل آفسر عبدالقیو متحرک ہو گئے ہیں ریمانٹ کے دوران میکمہ انٹی کرپچن بہاوپور نے ملزم سے ساڑھے چودہ لاکھ ریکاور کر لیے بلدیاتی اداروں کی بہالی کے بعد ملتان زلہ کاؤنسل کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس میں جیرمن زلہ کاؤنسل کی جانب سے دیوان عباس بخاری کا کہنا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل کو تیس تیس لاکھ روپے فنز فراہم کیے جائیں گے ملتان زلہ کاؤنسل کے اجلاس کی صدارت وائس چیئرمن سید واجد علی شاہ نے کی اجلاس میں چیئرمن زلہ کاؤنسل دیوان عباس بخاری وائس چیئرمن زلہ کاؤنسل ملک زلفقار ڈوگر اور ملک سرفراز کھور سید مجاہد علی شاہ نے شرکت کی اس موقع پر دیوان عباس بخاری کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس دو ماہ کا وقت ہے اور ہم نے بھرپور کام کرنا ہے یہ ہاؤس کسی کی جاگیر نہیں کوشش ہے ہر یونین کاؤنسل کو تیس لاکھ روپے کے فنز دیے جائیں اجلاس میں چیف آفیسر رانہ محبوب عالم کا کہنا تھا کہ اگلا اجلاس بجٹ پر ہوگا تمام بلدیاتی نمائندوں کو ان کے اختیارات دیے جا رہے ہیں اس موقع پر یونین کاؤنسل کے چیئرمینوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا دوبارہ ہمیں موقع مل گیا ہے کام کرنے کا انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ جیسا آپ کا فیصلہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے فیصلے کے مطابق ہی عوام کی خدمت کریں گے جی میں بحالی تھا یہ ہلکے جلد ایک سو کام یونین کاؤنسل سفائی دے تیسر کیا تھی کام اجلاس میں یوسی چیئرمینڈز رانہ ابراہیم مدنی ناصر خان بادوزوی ملک مجاہد سندیلہ رانہ وحید مصطفی چودری احمد گجر ملک ارشد زہین کنول ایڈی خان کھیڑا سمیت دیگر ارکان شریک ہوئے اجلاس کے اختتام پر طریق انصاف اور نون لی کے ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی کیمرمن عظیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک ملتان ادھر ملتان دووجن میں دیجٹل گرداوری کا آغاز کر دیا گیا کمیشنر ملتان ارشاد احمد اور ڈپٹی کمیشنر آمر کریم نے فیلڈ انسپیکشن کی ہے کمیشنر ارشاد احمد نے ڈپٹی کمیشنر کے حمدہ اراس ریکانٹ ابلوڈ کیا کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر نے پیدل چل کر زاری رقموں کی گرداوری چیک کی ہے ادھر ملتان واسا کا بیلدانہ کرنے والے سارفین اب تیار ہو جائیں آئندہ ہفتے میں بیلدانہ کرنے والے سارفین کے سورج کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ایم ڈی واسا ناصر اقبال نے احکامات بھی جاری کر دی ہے ایم ڈی واسا نے کئی ماہ سے بیلدانہ کرنے والے ڈیفولٹر سکیلس تیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے بچھلی مہنگی ہونے پر اسلامی انیورسٹی بہاورپور نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے اسلامی انیورسٹی نے بچھلے میں خود کفالت کے لیے دو آشار یا پانچ میگا وارٹ کا سولر یونٹ آپریشنل کر دیا ہے یہ ٹو پوائنٹ فائیو میگا وارٹ کا سولر پاور بارک ہے جو 304 ملین یعنی تیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کا حکومت پنجاب انرجی دپارٹمنٹ کے مالی آف انیشتراک سے لگایا گیا ہے یہ پروجیکٹ پچھلے ڈیر سال سے امپلیمنٹیشن فیز میں تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ کمیشن ہو چکا ہے اور یونیورسٹی کو بجلی کی سپلائی جاری ہے اور دن کے اوقات میں تقریباً نوے فیصد جو لوڈ ہے ہمارے بغداد الجدید کیمپس کا جو مین کیمپس ہے یہ سولر پاور پاک اٹھا رہا ہے اس سے متوقع ہے کہ 6 ملین روپیز پر منت کی بجلی کی سیویں ہوگی جو سال میں تقریباً 70 ملین ہوگی 7 کروڑ روپے اور تقریباً 4 سال کے اندر جو پاور پناٹ لگا ہے اس کا پی بیک پیریڈ ہے یہ جو انرجی ہے یہ رینیوبل انرجی ہے اس کے ایکنومک بینفیٹس یہ ہیں کہ یونیورسٹی کا بجلی کا بل کم ہو جائے گا لیکن اس کا جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے رینیوبل سولر انرجی یوز کر رہی ہے فوسل فیوز یوز نہیں کر رہی تو کلائمٹ چینج میں ریڈیوس کرنے میں اس کے جو بیڈ ملتان میں آلودگی پھیلانے والے بھٹا جوات کے خلاف محکمہ محولیات کا ایکشن زلہ بھر میں زگزیک ٹکنالوجی کے خلاف برزی پر آٹھ بھٹوں کو سیل کر دیا گیا ہے سیل کیے گئے بھٹا جوات کو چھوہی لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے محکمہ محولیات نے زلہ ملتان کے بارہ بھٹا جوات کو ناکس بھرائے پر شوکہ سونٹی سواری کر دیا زگزیک ٹکنالوجی کی ایس او پیس کی خلاف برزی پر محکمہ محولیات انیکشن آلودگی کا سبب بننے والے بھٹوں پر چھوہ مقدمات درش کر لے گئے ہیں بھاولپور کے بھٹا جوات آلودگی کا سبب بننے لگے بھٹا جوات پر غیر میاری ناکس میٹریل جلانے پر جرمانے اور مقدمات کا اندراج کیا گیا زگزیک ٹکنالوجی کی ایس او پیس کی خلاف برزی اور فصل کی باقیات کو جلانے پر چھوہ مقدمات درش کیے گئے ملتان کے گرین بیلٹس اور پارک کب ہوں گے سر سبزو شادہ پارکس انٹارٹی کرچرل آتھارٹی ملتان نے بڑے پیمانے پر شجرکاری کا فیصلہ کر لیا ہے گرین بیلٹس اور پارکس میں ماش دو ہزار بائیس تک سترہ لاکھ پھولوں کی شجرکاری کی جائے گی جبکہ اسسٹن ڈائریکٹر پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ اسی منتح باقامات پر پھولوں کی پنیریاں لگانا شروع کر دی گئی ہیں پی ایچ اے نے ابھی ملاقات کیے ہارڈی کلچر آف فیصلان سے اور ان کو ٹاز دیا ہے کہ ہم اس سال روان سال اور اس سال مارچ تک میری گولڈ اور سیزنن فلارز ہوتے ہیں جس میں قابل زگر پیٹونیا ہے اس کی کئی اقسام ہیں اور کلرز ہیں اس کی ہم سیڈ جو ہیں جو پنیریاں ہیں اس کی ہم لگائیں گے جس کی تیاریوں کا غاز ہم نے کر دیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال موسم بہار میں اور اسی ونٹر سیزن میں آپ دیکھیں گے گرین بلیڈز پر اور پارک پر آپ کو بہار کا موسم نظر آئے گا ڈی جی پی ایچ اے نے ابھی بہاردین زگریہ یونیورسٹی ملتان کے سیکیورٹ گارڈ میں پہلی بار خواتین سیکیورٹی گارڈ کا دستہ شامل ہوا ہے فیمل سیکیورٹی گارڈ کو گرلز ہوسٹل میں تائنات کیا گیا خواتین سیکیورٹی گارڈ کے چاکھو چاوند دستے نے وائش چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کو سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا بہاردین زگریہ یونیورسٹی کے وائش چانسلر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جدید دور کا یہ تقاضی تھا کہ میل سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بھی میل سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے ملتان میں خواجہ سرا کمیونٹی کی طرف سے بھی محفل ملاد پاک کا انعقاد کیا گیا محفل ملاد میں خواجہ سرا انہیں کثیر تعداد میں شرکت کی ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی ملتان کی طرف سے سبزہ دار کالونی میں محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام ٹرانس جنڈر کمیونٹی اور ست رنگی آرگنائزیشن کی طرف سے کیا گیا جس میں شہر اولیاء کے خواجہ سراوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی محفل کی صدارت ایڈوکیشن کنسلٹنٹ علیشہ مزاری اور میڈم شانی نے کی محفل میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی پریزیڈنٹ خواجہ سرا کمیونٹی میڈم ببلی کا کہنا تھا کہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھرپور اظہار کیا ہے کیمرمن سفیر حیدر کے ساتھ سحیب گرمانی ملتان کہرورپکہ کے نواحے علاقے رنجاتہ میں پنجاب کے روایتی کھیل کبرڈی کا ملہ سجا جائے گا کبرڈی میچ میں مصفرگڑ اور کہرورپکہ کے نامور کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے میچ دیکھنے کے لیے دور دور سے شاہرین کی بڑی تعداد کہرورپکہ پہنچی دودھ اور مکھن کے پیڑے کھا کر پہلوانوں نے میدان میں خوب رنگ جمع لئیہ میں قائد آسم گولڈ فوٹبال ٹورنمنٹ کے مقابلے جاری دوسری سیمی فائنل میں ٹانک کلب نے بھکر کلب کو شکست دے کر فائنل میں شگاہ بنا لی ہے لئیہ میں فوٹبال کا میلہ اروج پر پاؤنگ گیا زینت گیرون میں سترہ روز سے جاری قائد آسم گولڈ فوٹبال ٹورنمنٹ کا دوسرا سیمی فائنل کھیلا گیا آنک کلب اور بھکر کلب کے درمیان زوردار ٹاکرا ہوا سنسنی خیض مقابلے کے بعد ٹانک کلب نے بھکر کلب کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی اور فائنل میں جگہ پکی کر لی سیمی فائنل میں فتح کے بعد ٹانک کلب کی کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا لئیہ کے ڈپٹی کمیشنر ازفرزیا اور جلیہ صدر تحریک انصاف باپر خطران نے فوٹبال ٹورنمنٹ کے نقاط کی خوب تعریف کی زینت فٹبال کلب نے یہاں پر ٹیمیں مختلف پاکستان کے حصوں سے دور دراز کے حصے ٹانک کا ظلہ ہے کے پی کے میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے ڈیرہ غازی خان ہے ملتان ہے کبیر والا ہے بہت سے علاقوں سے یہاں ٹیمیں آئی ہیں بڑا اچھا میچ ڈپٹی کمیشنر ازفرزیا صاحب نے کمال مہربانی کی ہے اور یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو اونرشپ دی ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ہم سب شکر گزار رہے ہیں سیمی فینل کے دلچسپ مقابلوں کو دیکھنے کے لئے تمہارشائیوں کا سیر تعداد گراؤن میں موجود تھی ٹورنمنٹ کا فینل کل ٹوبا ٹیکسنگ اور ٹانگ کی درمیان کھیلا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرف راز لیا دسٹک بار ملتان میں سابق مزور آغسام شہیز الفکار علی بھٹو کی اہلیہ نفشت بھٹو کی برسی کی تقریب برسی کی تقریب ڈسٹک بارحال ملتان میں ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پپلز لائر فورم جنوبی پنجاب کے صدر شیخ غیہ سلکہ کہنا تھا کہ محترمہ نسرت بھٹو نے جمہوریت کے استحقام اور عامریت کے خلاف جدوجات کی ایک ایسے وقت میں جب پپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہوں نے پارٹی کو منظم رکھا آج ہم مادر جمہوریت بیگم نسرت بھٹو صاحبہ کی دسویں مرسی کے موقع پر ہم یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں بیگم نسرت بھٹو صاحبہ کو جتنی خراج تحسین پیش کی جائے کم ہے انہوں نے جس جرورت سے پاکستان کی اور جمہوریت کی خدمت کی اور جب ظلفکار علی بھٹو صاحب کو پابند سلاسل کیا تو پپلز پارٹی کو لے کر وہ اس طرح چلیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنی لیڈرشپ کو بھی منوایا اس موقع پر پپلز پارٹی کے سٹی سیدر نسیم لابر کا کہنا تھا کہ محترمہ نسرت بھٹو قیدو بند اور جیل کی صحبتیں برداشت کرتی رہیں بحالی جمہوریت کے لیے ان کی جدو جہت تاریخی ہے بیگم صاحبہ کی قربانی اور جورت اور ان کی جدو جہت آج تک یاد رکھی جا رہی ہے یہ ان کی جدو جہت کا سمر ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت آپ دیکھ رہے ہیں تقریب کے آخر میں فاتح خانی اور شمع بھی روشن کی گئیں اس موقع پر مہر اقبال سرگانہ خالد مترو فیروزہ فیض خاجہ نور مصطفی آسم پرویز خان واجد رزوی نوید ورحمان حاشمی سید اشتیاق شاہ بابر حفیظ فیاض بھٹا ادنان حیدری فردوس جمال نگینہ مظفر رانہ جوید اختر اور سید عارف شاہ بھی موجود تھے پیل ایف کے زیر اتمام ہمیشہ بھٹو خان دان کی قربانیوں کو یاد رکھا جاتا ہے اسی سلسلہ کے کڑی میں آج بیگم نصر نصرد بھٹو جو مادر جمہوریت ہیں ان کی دسویں برسی منائی گئی اور ان کے لیے خصوصی جو مغفرت کی دعائیں ہیں وہ بھی کی گئیں کیمرمین عظیم ساغر کے ساتھ ماہر عمران ملتان روحی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی